مرحیم آج مجھے بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج بیرہ شریف میں تحریک انصاف کے بہت سے سینئر صاحبان جس میں ہمارے شیکنی جنرل اسد عمر صاحب ہمارے فواد چودری صاحب ہمارے پیر نورالہ قادری صاحب ہمارے جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں آمر قیانی صاحب ہم سب یہاں آج جمع ہے خوش آمدید کہنے کے لیے زلہ سرگودہ اور اس خطے کی ایک نامور شخصیت اور گھرانے کو جو آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے بہت سے حوالے ہیں دینی حوالہ ہے اور میں اس کو اولیت اور ترجیح دوں گا کیونکہ میرا اس خاندان کے ساتھ آج کا نہیں عرصہ دراز سے ایک روحانی اور قلبی رشتہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا امیر علیہ السلام صاحب تشریف فرما ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے قومی سمبلی کے میمبر بھی رہے ہیں کچھے وقت گزارا ہے اور آج ان کے خاندان کی شمولیت سے زلہ سرگودہ میں اور اس پورے ریجن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑا ایک وسیع حلقہ حباب ہے اس سے تحریک انصاف کو تقویت ملے گی یہ ایک حسین امتزاج ہے ان کا ایک دینی حوالہ بھی ہے اور ان کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہے اگر ان کی دینی خدمات کا ذکر کیا جائے تو وہ اندرون ملک اور پاکستان سے باہر بہت سی ان کی نمائیہ جو خدمات ہیں جن کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے الحمدللہ آج جب مجھے آج سے غالباً ایک دہائی پہلے ایک مدرسے میں آنے کی عزت بکشی گئی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مدرسے کو یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا ہے تو یہ ہے وسط ان کی دینی خدمات کی جہاں تک سیاسی حوالہ ہے سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک طویل سیاسی سفر ہے اور عزت والا نام ہے عزت والا نام ہے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں عقیدت بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں تو میں آج انہیں خوش آمدیت کہلے آیا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کی شمولیت سے تحریک انصاف انشاءاللہ اس علاقے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں امیر امیر اللہ حسنات صاحب کو خوش آمدیت کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے قافلے کے اندر اور میرے خیال میں اس بات میں شاید اب کوئی شک باقی نہیں ہے اور تمام لوگ اس بات سو مانیں گے کہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی لیڈر ہے جو حقیقتا ایک عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمران خان ہے اور جو انہوں نے خدمات حرمت رسول کے لیے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر جس طریقے سے مقدمہ لڑا ہے تو ہر مسلمان جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوا ہے اور اس لیے جو بھی لوگ جو عقیدے میں یقین رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہے ان کے لیے جو منطقی لیڈر بنتا ہے جس کے ساتھ وہ مل کر کام کریں ملک کی بہتری کے لیے تو وہ عمران خان ہے تو پیر صاحب آپ کو ہم خوش آمدیر کہتے ہیں آپ کے آنے سے اس علاقے کے اندر تحریک انصاف مضبوط ہوگی اور جو ایک خاص طور پر جس وقت پہ آپ شامل ہوئے ہیں جب ایک ملک کے اندر تاریخ ساز تحریک چل رہی ہے کیسی تحریک چل رہی ہے کہ واقعی میں پاکستان کو وہ ملک بنایا جائے جس کا خواب ہمارے عباو اجداد نے دیکھا جس کے لیے قائد عظم محمد علی جنہ نے جستجو کی اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا وہ پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان بننے کے لیے جا رہا ہے ایک مدینے کی ریاست کے اصولوں پر مبنی پاکستان بننا جا رہا ہے تو اس تحریک میں اس وقت آپ کی شمولیت جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتی ہے اور انشاءاللہ ساتھ مل کر کام کٹ کے اس علاقے کے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی بہتری کے لیے ہم آپ کے ساتھ سفر جاری رکھیں لیکن یہ آپ بہتر میں ہی نہیں کرتا احمد صاحب پیس اپ پیس اپ پیس اپ پیس اپ پیس اپ پیس اپ آپ پیس اپ پیس اپ پیس اپ پیس اپ آپ پھوڑی بات آج آپ کن کا بڑا امپورٹن ہے جارے مدوارک آج 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 سارے آگے کر لیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آج یہاں پر جو دربارہ علیہ بیرہ شریف نے آج طریقہ انصاف میں جو شمولیت کا اعلان کیا ہے میں اس کے اوپر پیس اپ پیر فاروق شاہد صاحب اور تمام برادران اور جو فیملی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بیرہ شریف کی تاریخ ہے یہ کہ چھپی ہوئی نہیں ہے جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس برے صغیر پاکو ہن میں پھر اس وقت ہمارے جو ازلا ہے جیلم ہے اور راول پنٹی ڈیویین ہے سرگودہ ہے یہ سارے تو ہیں ہی لیکن ان کے جو معتقدین ہیں وہ اوورسیز تک پھیلے ہوئے ہیں اور جو ان کا ایک کردار رہا ہے تحریک پاکستان میں انیس سو چھے سے یہ جو فیملی ہے یہ جو خاندان ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے ہندوستان کی سیاست میں اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں اور پیر محسن شاہ صاحب بھی میرا خیال ہے یہیں پہ ہیں اور تمام لوگوں نے یہ جو خاندان ہے ہم لوگ تو بسیلے والے لوگ ہیں ہم تو بسیلہ مان کے چلنے والے لوگ ہیں اور جس طریقے سے یہ آج خاندان شامل ہوا ہے طریقہ انصاف میں یہ اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ عمران خان کی جو قیادت ہے یہ بات سب کے سامنے ہے جس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے اندر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اور جو یہاں پہ اسلام کے لیے جو عالمی خدمات سر انجام دیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب بیٹھے یا وزیر خارجہ تھے وہ جو یونائٹیڈ نیشنز میں تقریر جو عمران خان نے کی اس کے بعد ہمارے فورن آفس نے جو شاہ محمد قریشی صاحب کی سرکردگی میں جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ اٹھایا وہ آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی رگ رگ میں جو عشق رسول کا جس کو ہم کہتے ہیں نا جو ایک فلسفہ ہے وہ عمران خان کی رگ رگ میں ہے اور ہر مسلمان کی رگ رگ میں ہے لیکن لیڈرشپ کی طرف سے عالمی اسلام کی جو لیڈرشپ عمران خان نے اس سلسلے میں کی اس کی مثال نہیں ملتی اور آج یہ پاکستان کے فورن آفیس کی وجہ سے عمران خان کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ آج دنیا جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک پورا دن مناتی ہے اقوام متحدہ نے اس کو اپروف کیا اس خطے کی سیاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی عمر کیانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ جو نورت پنجاب ہے یہاں پہ تو نون لیگ کا اب ایسی صفائیہ ہو چکا تھا لیکن جو رہی سے ہی قصر سی واجب پوری ہو گئی انشاءاللہ پیر فاروق شاہ صاحب نے اور میرا بہت احترام کا تعلق ہے اس خاندان سے بڑا پرانا تعلق ہے جب یہ نون میں بھی تھے ہی سیدھے گھوٹے گھٹے ہیں وہ ہتلوا گیا اپنا کامکاری لے دیں لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے کافلے کا حصہ ہے ہمارے یہ محترم جو سارے بزرگ ہیں یہ آگے اس معاملے کو لے کے چلیں گے اور سرگودہ میں تو آج میرا خیال ہے عملی طور پر نون لیگ ختم ہو گئی ہے اس فیصلے سے اور انشاءاللہ پورے نور پنجاب میں اور ادھر جو ہے جو اثرات آئیں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پھر اس میں میں یہاں پہ جو تعلیم تعلیم کے لیے مدارس کے نیٹورک کا جو سلسلہ جو پیر صاحب نے پیر کرم اللہ شاہ صاحب نے اور پھر بعد میں امین الحسنات صاحب نے جس طریقے سے اس کو بڑھایا اور جو تعلیمی خدمات ہیں وہ تو ایک اس کے لیے ایک الہدہ پورا چپٹر درکار ہے جس قسم کے یہاں پہ کیا اور پھر جو موڈرن ایڈوکیشن اور مدرسہ ایڈوکیشن کو جس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا وہ بھی اس کی اپنے آپ کے سامنے جو خدمات ہیں اور پورے علاقے میں سب سے بڑا مدرسوں کا جو موڈرن مدرسوں کا نیٹوک ہے وہ اس بھیرہ کی جو خاندان ہے جو گدی ہے اس کو یہ جاتا ہے کریڈٹ تو میں ایک تو تمام جو آج یہاں پہ آپ میرے بڑھایا تھا پیر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلسے کا انتظام نہیں کیا تھا صرف میڈیا کا انتظام کیا تھا لیکن باہر تو جلسے ہوئی گئے سیکھا لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہی ایک فضیلت ہے اور ایک قدرت ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس پارٹی میں خوش آمدیت کہتے ہیں ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے پہلے ہی جو ہے ہم آپ کے معتقدین میں شامل ہیں ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنے ہیں اور آج ہماری ساری مین لیڈرشپ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ہے اور انشاءاللہ آپ کے مشورے سے آپ کی صلاح سے انشاءاللہ اس علاقے کی سیاست کو جو رخ ملے گا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی اور دوسری بات دیا ہے جی دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو حالات ہیں اس میں الیکشنز کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی جد تک سیاست ٹھیک نہ ہو پہلے آپ سیاست ٹھیک کریں پھر معیشت ٹھیک ہوگی اور اسی لئے ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں آج جو عام آدمی کی حالت ہے جس طریقے سے آج عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے کچن کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے آج سے نو مہینے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے یہاں پہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں ایک روبہ زوال ہوا خیبر پختون خواہ میں اور اب ہمارے آپ نے دیکھا یہ کہ اسطیفے کل جس طریقے سے منظور ہوئے جناب پرویز اشرف صاحب نے انہوں نے اپنے کمرے کے اندر سرنگ بنائی ہوئی ہے جب بھی ہم اسطیفے لے کے جاتے ہیں وہ سرنگ سے باہر نکل جاتے تھے اب کل انشاءاللہ ان کو یہ علاج ہوئے اس وقت چونسٹھ فیصد پاکستان میں جو نشستے ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں باقی چھتیس فیصد الیکشن کی ضرور پڑھیں گے اور اس خطے کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے بہت شکریہ پین صاحب دعا کرالی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترین یہ میرا فرض بنتا ہے میرے پاس کتنے محکر اور محترم بزرگ تشریف لائے ہیں میں انہیں پشام بیت کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پر بیٹھا ہوں میں شکر گزاروں سبزاد انعاللہ قادری صاحب کا جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے بہت پران ہے میں ان کا شکر گزاروں اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے آج بھی ہم نے اپنا ہاتھ ہونے کے ہاتھ میں دیا ہے میں میرا پیر کھانا سیال شریف ہے وہ کافی عرصے سے ان کا پیٹھا آئی کے ساتھ تعلق ہے ہمیں بھی حکم فرماتے تھے لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ تھا اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہے آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں میں یہ بھی گزارش کروں کہ وقت گزرتا ہے نا اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزاروں لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سر بڑا ہیں اور یہ ہمیں از حد احترام ہے ان کا ہمارے خاندان میں ہمارے گھروں میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے میں خاص طور پہ محترم جناب اسد اسد عمر صاحب کا میں نے پانچ سال ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے ہیں جب بھی انہوں نے گفتگو کی قیم گفتگو کی دلائل کی گفتگو کی متاثر کرنے والی گفتگو کی آئیے ہمارے ہیں آئے ہم اپنا بل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں وہ جو ہے نا فواد آیا سواد آیا وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہیں میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے میرا اچھا وقت گزر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھی انداز میں گزرے کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے وہ ہمارے محترم عمر قیانی صاحب تشریف فرمائے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور بے شمار اور ہمارے سجد زیادہ صاحب تشریف فرمائے جی بنگالی شریف میں ان کے لیے بھی تہہ دل سے شکر گزاروں اور دعا گوں جو توقعات آپ کی ہیں ہم سے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں آپ کا سب کا بہت شکریہ دعا دعا اختتام نورلک قادری موسیقی 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 اس کو روک رہی ہیں اور ان کے خیر خواہ بھی نہیں چاہتا غیر جمہوری جو بھی ہیں تو اب جو ہے آپ دو سمیلی بھی تحلیل کر دی ہیں لیکن ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے مخصوص دانشور ایک چیز پہلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب الیکشن نہ ہو یہ الیکشن جنرل الیکشن کے ساتھ ہو جائیں یہ الیکشن قومی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے ایکسٹینشن مل جائے ملک میں امرجنسی لگ جائے ان حالات میں درافی کیا سکتا ہے دیکھیں کیا سرائیاں تو ہیں اور چلتی رہیں گی لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے آئین کیا کہتا ہے اور ملک کی ضروریات کیا ہے آئین کہتا ہے جب دو اسیمبلیاں آئینی تقاضوں کو پروے کار لاتے ہوئے تحلیل ہوئی تو نوے دن کے اندر اندر انتخابات نوے دن حد ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتے نوے دن کے اندر اندر انتخاب کروانا لازم ہے اور اگر نوے دن کے اندر نہیں کراتے تو یہ آئین شکنی ہوگی نمبر ایک اب جیسے کہ پہلے کہا گیا دو اسیمبلیاں تحلیل ہو گئیں قومی اسیمبلی کی بہت بڑی تعداد میں لوگ مصطفی ہو گئے اور بلوچستان اور سلکی اسیمبلیوں سے جب تحریک انصاف کے صاحبان ممبران ایڈیدہ ہوتے ہیں تو چو سٹھ فیصد ملک کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں جب چو سٹھ فیصد ملک کی سیٹیں خالی ہو جائیں اور معیشت کا یہ حال ہو تو منطقی تکالہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن ان کے ساتھ کروا دیے جائیں اور ہمارا پہلے دن سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ ملک کی ضرورت یہی ہے کہ فل فور الیکشن کروا دیے جائیں اکتر فیصد لوگوں کی یہی توقع ہے اور جو ایک لیٹس اوپینین بول ہے وہ اسی طرح بشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کی اکتر فیصد امام پوری الیکشن کا وہ طالبہ اور تقاضہ کر رہے ہیں جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ ملک و ملدت کی شد پت نہیں کر رہا وہ معیشت کو مزید برانی کیفیت کی طرح دھکیل رہا ہے اور وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا کراچی جیسے الیکشن اگر ملک میں ہوگی ہے تو اس کے نتائج آپ کے سامنے وہ عمام جس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی اس الیکشن کی اور اس الیکشن کی وہ وقت نہیں رہے گی پاکستان کی ساکھ جمہوری عمل کی ساکھ متاثر ہوگی آج آپ دیکھئے حکومت کے جو حلیف ہیں ہمیں چھوڑیے تیریک انصاف تو ایک فسدس سلاف کی جماعت ہے اور ہم اپنا نکتر ادھر پیش کر رہے ہیں حکومت کی حلیف جماعت اینکیو ایم پاکستان نے بھی کراچی کے الیکشن کو مسترد کر دیا آپ نے پہلے کیا ایک روز پہلے دو روز پہلے تیریک انصاف نے حسد عمر صاحب نے پیس کانفرنس کے ذریعے اس سارے عمل کو مسترد کیا تھا آج حکومت کے حلیف کو ہی کہہ رہے ہیں آج جو جماعت اسلامی کی وہاں لیڈرشپ ابری ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے سائے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے کیونکہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے دعوت سے اپنے آپ کو جھوڑتی ہے تو جو نعرہ ہے کرپشن فری پاکستان کا وہ متاثر ہوتا ہے وہ بھی کتنا رہے ہیں تو اگر کراچی جیسے اتخابات کروائے گئے اس کے ملک پر بڑے منفی اثرات ہوں گے قوم قبول نہیں کرے گی مت بھولیے کہ انیس سو ستتر میں چند سیٹوں میں جب گربر ہوئی تھی تو اس کا ردعمل آپ نے دیکھا لوگ شرکوں پہ آئے احتجاج ہوا اور ایک ایڈیٹیشن کی کیفیت پیدا ہوگی کراچی میں آج وہی محول بن رہا ہے کراچی میں آج یہی محول بن رہا ہے اگر کراچی کے محول کو آپ پورے ملک پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی الیکشن کروائیں جن پر سوالیا نشان اسٹیبلشمن سوالی ایسی خان صاحب نے کہا تھا کہ جب ایک ایکشن ہوگی اپنے نظریاتی لوگوں کو ہی ٹکٹ دوں گا اب اتنی بڑی شخصی ہے جو شامل ہو رہی ہے تو کیا مدامی جو قیادت ہے آپ پرانی کے اس علاقے میں اتاب کرنے بڑے ہیں اب پرانی قیادت جو ہے ان کو اعتماز میں لیا گیا ہے اور وہ یہاں موجود ہے آپ نے دیکھا کون موجود نہیں ابھی آپ نے دیکھا اور میں پیر صاحب کی اجازت سے اس بات کو خوش آئیم سمجھتا ہوں کہ پیلاتا سب آج آئے اور بلوال کے صدر اور جتنے ہمارے پارٹی کی تنظیم ہے وہ ساری موجود ہے جیسے کہ اسد عمر کہ چکے اور فواد چوری صاحب کہ یہ گھرانہ جو ہے جو آج شامل ہو رہا ہے تحریک انصاف میں وہ جو مدینہ کی ریاست کا ہمارا فلسطہ ہے اس کے این مطابق ان کا ذہن ان کی سوچ ملتی ہے اور یہ انہوں تو ساری دین کی خدمت کی ہے اور 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 جیسے کہ آشکان رسول کی صف میں کھڑے آج عمران خان فخر محسوس کرتے ہیں انہوں نے تو ان کی عقیدت اور غلامی کا جھنڈہ عرصہ درات چھٹھایا ہوا ہے تو ان کی سوچ تحریک انصاف کی سوچ ملتی ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی قیادت پر بربون اعتماد کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ پارٹی کی تنظیم اور کار قرآن انہیں دل سے قبول کریں سوچ 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 حس سوچ سوچ سترہ جماعت سوچ بربون جماعت کو سوچ سوچ ملتی میں کافی ہیں ہم نو 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 یق جا کر جا ہمارے نظریہ سے مران لکھوں گا ہماری صفوں میں آئے گا ہم انہیں خوشان دیکھتے ہیں بیسا دعا کراچی کا مطابق مائی کو دیکھنے جب آ جائیں گے ان نتائج کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے یا کسی اور نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے یہ آخری میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے خان صاحب نے جناب چاموز پریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو فات جودی صاحب کو جناب عمر کیانی صاحب کو اور مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور بیرا شریف حاضر ہو خان صاحب اپنی علالت کی وجہ سے اور معروضی حالات کی وجہ سے تشریف نہیں لاسکتے تھے ہم یہاں پہ پیر صاحب کی اس فیصلے کے شکریہ کیلئے اور پاکستان تحریک انصاف میں خوشمدید جنی آئے ہیں میں عمران خان کی طرف سے اپنی پارٹی لیڈرشپ جو موجود ہے ان کی طرف سے اور جو موجود نہیں ہے ان کی طرف سے بھی جناب میرے مخدوم اور مہدرم قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب کو جناب حفیظ البرکات شاہ صاحب کو جناب میجر ابراہیم شاہ صاحب کو جناب محسن شاہ صاحب کو جناب پیر پاروک شاہ صاحب کو ان کی جملہ خاندان کو اور اس خاندان کے توسط سے جو ہزاروں علماء اور مشایخ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریہ ریاست مدینہ منورہ کے ساتھ ملیں گے اور ہمیں اس فکر اور سوچ کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورتیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو باعث خیر و برگت بنائیں جس طرح ان کے بزرگوں نے پاکستان کے قیام کے تحریک میں بڑھ چرک حصہ لیات اللہ تعالیٰ امران خان کی قیادت میں اس تحقام پاکستان کے تحریک میں بھی ان کے اس کردار اور درکردگی کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے سفوں میں اتفاد اتفاد ہی فرمائے رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شکریہ